شروعات بڑی خبر کے ساتھ مدھ پردیش میں آپ پنچائے چناؤں فلحال نہیں ہوں گے راج نرواشن آیوگ نے قانونی صلاح لینے کے بعد چناؤں کو نرست کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے راج نرواشن آیوگ کے سچیو بی ایس جاموت کا کہنا ہے کہ قانونی رائے کے بعد نرواشن آیوگ نے پنچائے چناؤں کی پوری پرکریہ کو ہی نرست کر دیا ہے جن کینڈیڈیٹ نے نامانکن کے ساتھ زمانہ تراشی جمع کی ہے انہیں پیسہ لٹا دیا جائے گا اس فیصلے کے لیے آیوگ جید بیٹھک میں جاموت کے علاوہ راج نرواشن آیوگ بسند پراتاپ سنگھ پرموک سچیو پنچائت ایوام گرامیڑ بکاس امہ کانت امراو سہیت انہیں آلہ دھیکاری موجود رہے جو آپ نے فیصلہ لیا ہے کس آدھار پر آپ نے فیصلہ لیا گیا ہے دیکھئے چار دسمبر کو ہم نے نرواشن کے پرکریہ پرارم کی تھی جو کی اکیس نومبر کے ادھیادیش کی پرشات کی تھی مدبردیش آرشن نے جو اکیس نومبر کو ادھیادیش جاری کیا تھا اس کو واپس لے گیا تو ایسی استطیقے میں کنڈیشن پریورتی تھوئی ہیں ایسی استطیقے میں پھر ہم یہ نرواشن کے پرکریہ پر کیا کریں تو ہم نے لیگل اوپینین لیا اور لیگل اوپینین کے آدھار پر ہم آیوگ اس نیرنے پر پہنچا ہے کہ یہ نرواشن کی پرکریہ کو کنٹینو نہیں کیا جا سکتا ہے ایسی استطیقے میں ہم نے یہ نرواشن پرکریہ نرست کر دی سر آدھار کیا بنایا گیا ہے چنون رست کرنے کا یہ آدھار یہی ہے کہ جب ہم نے نرواشن کی پرکریہ پرارم کی تھی اس سمائے وارڈ بھاجن کی استطیقی ڈیفرینٹ تھی اب استطیقی ڈیفرینٹ ہو گئی ہے ایسے استطیقے میں اس پرکریہ کو کنٹینو نہیں کیا جا سکتا تھا اور اسی لیے ہم نے یہ پرکریہ کو نرست کیا ہے آگے کیا پرکریہ ہوگی کیا دویار اٹھارا میں جو پریشیمن اور ارکچن کیا گیا تھا کہ اس کی آدھار پر آپ چناؤں کرائیں گے ورطمان میں جو پریشیمن لاغو ہے اس پریشیمن کے آدھار پر آگامی نرواشن پرارم کرنے کے لیے ویچار کیا جائے گا جن لوگ میدان میں تھے ان لوگوں کا کیا ہوگا جن لوگوں کی جوانت راسی برطمان میں جو ان لوگوں کے جن کے جن عبدیہرتیوں نے اپنے نومنیشن پیپرز جمع کیے تھے انہوں نے جو نقشیب راسی جمع کی تھی وہ نقشیب راسی سمبندت کے چاہنے پر انہیں واپس کر دی جائے گی سر ادھیہ دیش آیا تھا کہ چودھا اور پندرہ سے چناؤں کیا رائے جائیں اب آپ کے پاس جو پریشیمن رہے گا اس جو آپ کے پاس ابھی ہے اٹھارہ اور انیش کا تو کیا اس سے چناؤں کرائے جا سکتے ہیں جی ہاں پریشیمن ورطمان میں جو بھی لاغو ہے اس پر نیرواشن کے پرارم کرنے پر ویچار کیا جا سکتا ابھی کون سا لاغو ہے اس کے آدھار پر چناؤں تو سر آپ لوگوں کی آگے کی اسٹیپ کیا ہوں گے یہ جانا چاہتے ہیں آگے کی اسٹیپ آگے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ نوین جو پریشیمن ہوگا اس کے آدھار پر اور شہسن دوارہ جو آرکشن کیا جائے گا اس کے آدھار پر ہم آگے کروئی کریں یہ کچھ ہی جانا چاہوں گا سر سرکار گئی ہے کورٹ کے پاس سپریم کورٹ کے پاس انہوں نے بولا چار مہینے کے لیے سکت کر دیئے چاہیے چناؤں کو تو کیا اب اس کا اثر نہیں پڑے گا سپریم کورٹ کچھ آدیش آپ لوگوں کو نردیش دے سکتا ہے اور ابھی آپ نے جو ہے حسن لے لیا نہیں اگر کورٹ کہتا ہے اور جلدی کرائیں ہم جیسا کورٹ کا آدیش ہو دیا اس کا بھی پارلن کرنے کے لیے تیار ابھی آپ کو تین جنوری میں آپ کو بھی اپنا پاکش رکھنا ہے سر ابھی تو جو بھی ہوگا ہم لوگ اپنا پاکش تو رکھیں گے انیسی طور پر پر نیرواز جن کے لیے سدہ ہوتے ہی آ رہے ہیں جی جی تو آپ نے سنا کہ مدیپردیش کی چناؤں ہیں وہ نرشت ہو چکے ہیں اور جو ادھے دیش تھا اس کے ادھر چناؤں کرائے جا رہے تھے اب وہ ادھے دیش میں سکتی نہیں ہے تو مدیپردیش میں چناؤں نہیں ہو سکتے ہیں کہنا پرسان ایسنی سنگھ کے ساتھ آکر شرم بن سلنیو بھوپال